ماں بینوں ایک بات ہم نے بی جی خولی نے بتاو چھوں کہ دیکھو عورتوں ماتے موٹا موٹا بیانی ضرورت نہ تھی ارے اللہ نجا نبی یہ تو عورت نو کٹلوں اوچوں مقام بڑھیں دی دو چھے کٹلوں اوچوں مرتبوں آپی دی دو کٹلی اوچی شان بتای دی دی عورت تو کٹلی قیمتی اسلام نہ اندر چھے عورت نو مقام کٹلوں اوچوں چھے ہمارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ فرمائے چھے کہ اگر عورت تاری ماں ہوئے تو اے نا پگنا نیچے جنت چھے اے نا قدمنا نیچے جنت چھے عورت تاری بہن ہوئے تو اے تاری عزت چھے عورت تاری بیٹی ہوئے تو اے پڑ تاری عزت چھے انہیں عورت تاری تاری وہو ہوئے تاری وائف ہوئے تاری بیوی ہوئے تو اے نو خرچو ترہ زمہ لازم چھے اللہ نبی نے تو بہو زبردست زندگی محبت واری گزاروانی ہمیں تلقین کری چھے پر آج ہماری زندگی نے ہمیں جو یہ تو کٹلی نفرت واری زندگی گزری رہی چھے وہو ساس نے حیران کرے چھے تو ساسو وہو نے حیران کرے چھے آن نفرت واری زندگی نو ہمیں اللہ نے سو جواب آپسو اللہ نے نبی نے سو جواب آپسو ہمارا نبی ہے تو ہم نے محبت واری زندگی گزاروانی تعلیم آپی چھے وہ ایک بات ہم نے بتاؤ چھو آج عورتوں اللہ تماعو کٹلوں اونچوں مقام پر رہی دیتو جے ہماری ماں چھے اللہ نے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نی وائف چھے اللہ نے نبی نی گھر والی چھے اللہ نے نبی نی بیوی چھے اے حضرت عائشہ فرمائے چھے کہ ایک مرتبہ مارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نا وچما بیٹھا آتا ایک اونٹ آیو اونٹ آیو انہیں اللہ نے نبی نے سجدو کروا لگیو اللہ نے نبی نے سجدو کرتے جو ہی نے صحابہ اکرامیں جوئیو کہ اونٹ اللہ نا نبی نے سجدو کرے چھے اونٹ اللہ نا نبی نا سامن جھکے چھے جھکو تو کوئی نا سامن جائز نہ تھی ارے ولی نی کبر نا سامن بھی جھکو جائز نہ تھی اللہ نا سامن جھکو جوئیے اللہ نا سامنے اپنی پیشانی نے جھکاؤ جوئیے آپڑوں ماتھو جھکے تو اللہ نا سامن جھکے اس لئے کہ بدی ضرورت انہوں پورا کروا وارو تو ایک اللہ نا ازاد چھے بدی دعاوں نے قبول کروا وارو تو اللہ نا ازاد چھے تو یہ حضرت عائشہ فرمانے چھے کہ اونٹ آئو اللہ نا نبی نا سامنے سجدو کریو انہیں صحابہ اکرامیں جوئیوں کہ اونٹ اللہ نا نبی نے سجدو کرے چھے تو صحابہ اکرامیں کی دو اللہ نا نبی اللہ نبی آؤونٹ چھے جانور چھے ایک جانور آپ نے سجدو کرے چھے ارے آپ نے تو جان بھی سجدو کرے چھے مخلوق بی جان مخلوق بھی آپ نے سجدو کرے چھے اللہ نبی تمہیں اجازت آپ ہو تو ہمیں پرتلنے سجدو کرئیے تو ہمارے نبی فرمائے نا صحابہ تمہارے سجدو کروانی ضرور نہ تھی تمہیں تو اللہ نے عبارت کرو اللہ نے رازی کرو ہاں اگر وہں کوئی نے سجدہ کروانی اجازت آپ ہی دے تو کہ اللہ نے سیوا کوئی نے سجدو کرو جائیز ہو تو تو وہ عورت نے کہتو کہ اینا شہر نا سامنے سجدو کرے شوہر نہ علاق جائز نہ تھی پر اللہ نبی فرمائے چھے کہ اگر کوئی نے سجدانی اجازت مرتی تو عورت نے ہوں کہی دے تو کہ تُو تیرہ تیرہ شوہر نہ سامنے سجدو کر پچی ہمارا نبی فرمائے ہوں کہ عورت نہ ذمہ شوہر نہ آ حق چھے کہ انہوں شوہر ایم کہی دے حدیث نہ اندر چھے انہوں شوہر ایم کہی دے کہ پیلا پہاڑ نے کالا پہاڑ نہیں جگہ پر مکی دے انہیں کالا پہاڑ نے پیلا پہاڑ نہیں جگہ پر مکی دے دیکھو اندازت کو لگو ہوں مہاں بہنوں سوچو تو کھری آج پہاڑ کوئی انسان نہ تھی اپاڑی سکتو ایک لو انسان کی بھی تر پہاڑ اپاڑی سکے پچی بھی ہمارا نبی تعلیم کلی زبردست آ پیچھے فرمائے ہوں کہ عورت نے اتلو حق چھے کہ انہوں شوہر ایم کہی دے کہ کالا پہاڑ پیلا پہاڑ نے جگہ پر راکھی دے پیلا پہاڑ کالا پہاڑ نے جگہ پر راکھی دے تو عورت نے ذمہ فرد چھے عورت نے ذمہ لازم چھے کہ شوہر نہ کیوا پر آقوم کروا مٹے تیار تھی جائے آج ہماری زندگی یہ بھی چھے کہ شوہر نے نافرمانی والی زندگی گر نہ اندر اپنی منمانی زندگی دیکھو ماری ماں بینوں اگر ہماری زندگی نہ اندر دین چھے تو ہماری اولادنا اندر دین آو چھے ہمیں تو مرین دنیا تھی جتا رہے سو ہر انسان نی موت تو آوانی چھے ہمارا سامے بھی تمہیں جوئی ہوئے سے کتلا ہمارا رشتیدار جتا رہیا کوئی نہیں ماں جتی رہیے سے کوئی نہیں بیٹی جتی رہیے سے کوئی نہیں بون جتی رہیے سے این دنیا میں بدا ایک ایک وارا فرطی جوانا چھے پڑا ایک کوئی نے خبر نہ تھی کہ کہ کئی ٹائمیں موت آئی جسے کئی ٹائمیں اللہ ناپا سے جو پڑ سے پر زندگی جللا پا کے آپی چھے بہو قیمتی زندگی چھے تمہارا ماتے لمبا لمبا بیان کروانی ضرور نہ تھی بس اٹلو کرو پانچ وقتنی نمازوں نو احتمام کرو انہیں اپنا گھرنا اندر محبت والی زندگی گزارو اپنی اولاد نی سارا ساری تربیت کرو کہیں کہ ماں باپ نی گود ماں نی گود ماں نو کھوڑو بچانو پہلو مدرسو چھے جوی ماں نی زندگی ایسے ایوی اولاد نی زندگی ایسے اگر ماں ساری چھے اولاد ساری چھے ماں بیکار چھے اولاد بیکار تھوانی چھے ایت لئے کہ ماں ماں نو تو کٹلوں اونچوں مقام سے آج دنیا نا اندر کٹلہ ولی پیدا تھے گیا ارے حضرت خالہ مہین الدین چشتی اجمیل پیدا تھیا تو ایم نے بھی تو ایم نی ماں جنا ماں پیو تو کوئی آسمان تھی تو نہ تھا پڑیا تو اے ولی کیم اتا کیم نی ماں نی زندگی ساری ایتی پیرہ نے پیر علیم ربانی محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی جی زبردست ولی کامل دنیا نو زبردست پیرہ نے پیر اینج جنم آپا والی ماں آتی کہنے کہ ماں نی زندگی ساری ہو چھے تو لوگ ولی پیدا تھے چھے ماں نی زندگی بیکار تھے جائے چھے تو لوگ شرابی پیدا تھے چھے لوگ جواری پیدا تھے جائے چھے لوگ اللہ نی نافرمان پیدا تھے جائے چھے اے وجائے چھے کہ ماں نی زندگی سارا ماں ساری ہوئی جو یہ آج محبت پر ہی زندگی آج ماں باپ آپنی دیکھریوں نے شادینا اندر جہز تو گڑوں بدو آ پی دے چھے شادینا اندر پڑا اخلاق نی تعلیم نتھی آپ تا اخلاق نتھی سکھوار تا کہ بیٹا ترے شوہرنا ساتھے کیویری ترے ہو جو یہ شوہرنا ترہ پر کیا کیا حق چھے دنیا نی بدی تعلیم آ پی دے چھے کدی سیوان کلاس بھی سکھڑے دے چھے کدی سیوانو کام سکھڑے دی دو کتنی بدی وستو سکھڑے دیوا ماں آوے سے پڑ اے سکھوار ماں میں نتھی آو توں کہ بیٹا ترے ساسریمو کیویریتے زندگی گزار بھی جائے اے ہی طرح ہمارا نانا نانا چھوکرہ سے اے ہم نے اگر ہمیں دینی تعلیم سکھوار سو قرآن پڑھاؤ سو نبی کریم صلی اللہ حدیث تواقیف کر سو تا اولاد ہمارا ماتے آنکھوں نہیں تھندک بڑھی جسے انہیں ہمیں تو مارین کبر مجتہ رہے سو میں مارا چھوکرہ نے حافیت بڑھائی ہو اسے ماری ماں بینو سوچو میں مارا چھوکرہ نے حافیت بڑھائی ہو اسے میں مارا چھوکرہ نے حالی مڑھائی ہو اسے سیدھو رستو بتائی ہو اسے تو ہوں تو مارین کبر مجتہ رہی پڑ مارا چھوکرہ جٹلی عبادت کرسے جٹلی نمازوں پڑسے اے بہت دو مارا ثواب ناندر اسے کیمکہ میں مارا چھوکرہ نے صحیح تعلیم آپ پہ لی چھے پڑ اگر میں مارا چھوکرہ نے دنیاوی تعلیم آپی ڈاکٹر بڑھائی لی دو انجینئر بڑھائی لی دو نہ جائے کٹلی کٹلی تعلیم سکھواری دی پر دین نہیں تعلیم نہ تھی آپی دین نہ تھی سکھواری ہو تو اے چھوکرہ جٹلی دنیا منا فرمانی کرسے اے چھوکری جٹلی دنیا منا فرمانی کرسے انہوں گنوں ماباپنا اندر آوتو رہے سے کیمکہ ماباپنا ذمہ ضروری اسے کہ انہیں اولاد نہیں سارا مساری تربیت کریں ہمارا نبی فرمائیو کہ ماباپنا ذمہ اولاد لو یہ اچھے کہ جارے بچوں پیدا تھا ہے تو انہوں سارا دی ساروں نام رکھے پہلی ضرورت ہے کہ سارا دی ساروں نام رکھے پچھی جارے ساری دی ساری تربیت جارے بولتوں تھے جائے تو سارا مدل سامو بے ساری نے ساروں علم سکھوارے پہی جوان تھے جائے تو انہیں جلدی سی جلدی سارا مو ساری شادی کری نہ کے اے نا پچھی ماباپ آزاد تھے جائے سے پڑھ ہمیں جو یہ تو خری آج زندگی کیویری تے گزری رہی سے اولاد ماباپ نی نافرمان کیم تھائے چھے وہ کارنے چھے کہ ہمیں اللہ نی نافرمان نی کرے لی سے ہمیں اللہ نی نتھی مانتا تو اولاد ہماری نتھی مانتی اگر کوئی ماری بہن کوئی ماری ماں اللہ نی بندی نیک اللہ نا سامنے اللہ نی ولیہ بڑھی جائے تو انہیں اولاد بھی انہوں آج عورتوں نے ایک شکایت تو یہ ہوئی ہو چھے مل صاحب کو یہ ہو تعویز آپی دو کہ مارو دھنی مارو تھائی جائے مارو شوہر مارو تھائی جائے ارے اللہ نی بندی تو اللہ نی تھائی جا ساری مخلوق تاری تھائی جیسے تارے کوئی مل صاحب نی تعویز نی ضرور نہ تھی کوئی مل صاحب نی پھوک نی ضرور نہ تھی تارے کوئی مل صاحب نی تاویز تارہ دھنی نے پیڑاوانی ضرور نہ تھی تو اللہ نی بندی نے جو ہی تو لے ماری بندی تو اللہ نے بڑی لے اللہ خود کیسے ماری بندی تو ماری بڑھ تو کھری ترو شوہر بھی ترو تھائی جسے ترو دھنی بھی ترو گلام اور تری اولاد بھی تری گلام تھیں جسے پر ضروری چھے کہ ہمیں اللہ نے گلام تو بنیے ہمارا تابع ہمیں بیجوں نے پڑھا ما چاہیے چھے تو ضروری چھے جی اللہ نے تابع تھائی جسے اللہ دنیا نی تمام مخلوق نے نیتابع کری دے اللہ خود کیسے نہیں مارا بندان ماری بندی تو کئی چاہے چھے ہوں کئی چاہو چھو تھائے تو اے چھے جے ہوں چاہو چھو تو اے کر جے ہوں چاہو چھو پھر تے تھسے جے تُو چاہے چھے ارے ہمیں ہماری چاہت نے ہماری چاہت نہ مٹائے بھی بدوں فیصلوں کروا چاہیے چھے ہمیں چاہیے چھے کہ ہمارا شوہر ہمارا تھی بہت ساری محبت راکھے ہماری اولاد ہماری آنکھوں نہیں ٹھنڈک بنے تو ہماری زندگی ماں دین ہو بہت ضروری چھے دیکھو دنیا نی بدی نعمت اللہ نی نعمت چھے مال ہوئے بہت موٹی نعمت چھے اللہ نی مال بہت موٹی نعمت اگر دین نہ تھی تو مال نی مال نہ تھی بلکہ عذاب چھے اے نعمت نہ تھی اے بھی تاہیے خوبصورت عورت ہوئے خوبصورت وائف ہوئے پر اینہ اندر دین نہ تھی گروپ تو چھے پر گون تو نہ تھی تو پچھے عورت نہ کہوائے بلکہ بہت موٹو آزاد کہوائے اتنے دینداری بہت ضروری چھے اپنی دیکھریوں نے بھی دین نہیں تعلیم آپو اور خود گھرنا اندر بھی دین وڑوں ماحول بناو ضروری چھے کہ ہماری زندگی ماں دین آئے آج ماں بینوں ہمیں جو یہ چھیے کہ کتلا نوی نوی شادی تھائے چھے تھوہ دیوس تھائے چھے جگڑانی جگڑان شروع تھائی جائے چھے انہوں کارن ہے چھے کہ ہمیں اللہ نے ہمیں نافرمانی کریے چھے شادی مو کھوٹو کھوٹو خرچو کری لیے چھے اہوی اللہ نے نافرمانی کریے چھے جناتی اللہ ناراض تھائی جائے چھے جناتی اللہ ناراض تھائی جائے چھے اللہ نے ناراض کری نے کوئی قوم کروا تھی کدھی کامیابی مرتی نہ تھی کامیابی تو اللہ نے راضی کروا پر مڑے چھے کامیابی تو اللہ نے خوش کروا پر مرے سے آج جو ہو تو کھری ماں بینو ذرا ہمیں سوچو تو کھری ہمیں سوچی تو کھری آج سوچھائے سے شادین اندر ماں باپ کٹلو فضول کھرچی کرے سے کٹلی اللہ نے نا فرمانی ملا قوم کرے سے دکری تھی ماں باپ نے اٹلی محبت ہوئے سے اٹلی محبت ہوئے سے کہ ہوں کہو چھو کہ جے وقت دکری دکری نے ماں باپ رخصت کرے سے گرمہ تھی بھی جانے حوالے کرے سے اے وقت باپ نہ دل پر ایک پہار توڑتا ہوئے سے ماں نہ دل پر ایک پہار توڑتا ہوئے سے پر ماں بھی انو دوخ کوئی ناسا میں کی نہیں تھے سکتی دل دل ماں روئے سے باپ بھی انو دوخ کوئی ناسا میں کی نہیں سکتو دل دل ماں روئے سے اورے اے ماں باپ جہنے اند کھرینا تمام لائف پورا کریا ہوئے سے اٹلی محبت ouais لئے دل ماں رخصت اللہ نا نبینا حکم پر کوئی بیجانے حوالے کروا مو آسکر ارے ایک ہتھو باپ ہوں ایکpek ہو چھو کہ جے وقت ماباپ اپنی دکھری نے رخصت کرے שא� اپنی دکھری نے ساسرے موقع چھے اے وقت ماباپ نے پینا پی دیوا مو آسکر نیک نوٹبک آپی دیوا مو آسکر باپ نے پینا پی دیوا مو آسکر نیک نوٹبک آپی دیوا مو آسخر انہیں ماباپ تھی کہوا ما آسکر کہ تمہ تمہارا گم لخوا نو چالوں کری دو تمہارا دکھ لخوا نو چالو کری دو تو ماں پاپ پاسے الفاظ نہ تھی ہوتا اے سبب نہ تھی ہوتا کہ ام نو گم جے وقت کلے جانا ٹکڑا نے دل نہ ٹکڑا نے بیجونے حوالے کرے چھے اے وقت ام نے کٹلی تقلیب پہنچے چھے یعنی دل ماؤ اے چھوکری تو جتی رہے سے پر کٹلی کٹلی راتوں صدی ہوں نہ تھی آو تھی کہ اللہ ماری چھوکری نے سخ مڑی ہو سے کہ دکھ مڑی ہو سے اللہ ماری چھوکری سخی ایسے کہ دکھی ایسے یہ مہباب کٹلی راتوں تھی روتا ہو ایسے اللہ تھی دعا کرتا ہو ایسے کہ اللہ ماری دکھری نے دکھ نہ پڑھو جو یہ اللہ ماری دکھری نے تکلیب نہ پہنچے جو یہ اللہ ماری دکھری نے کئی تکلیب نہ پہنچی جو یہ میں ہمارا کھلے جاتھی لگائیں نینے راکھی تھی اجترہ کے اکمے پر کوئی نہ حوالے کری سے تھوڑا دیوستائے سے تھوڑا دیوستہ ایسے پجی خبر پڑھے سے کہ دکری نے تکلیف پہنچی سے دکری نے دھوک پہنچی سے ایک ہتھ مہ باپ افسوس کرتا رہی جائے سے کہ اللہ اللہ ایسو گنوں تھائی گئے ہو اللہ ایسو نا فرمانی تھائی گئی اللہ ایسو پرو بلن تھائی گئے ہو کہ میں تو کتنا سارا گرما رشتوں کری ہو تو کتنا سارا گرما چھوکری نے آ پیئے تھی نے آ چھوکری مارا سامنے شکایت کری دائی سے ایسو کارن ایسے ماں بینوں ایسو کارن ایسے کہ ہمیں اپنی اولاد نے دنیا نی تعلیم آ پی ہو ایسے دین نی تعلیم نتھی آ پی ہوتی ایتلا جگڑا تھا ایسے کہ عورت شوہر نا حق نتھی سمجھتی نا شوہر جائی نوشت عورت نا حق نتھی سمجھتو تو آ بنیاد پر ہمیں آج سو جو یہ ہے کہ پروپورٹی کٹلی سے ماں کٹلوں سے ایسے دینداری نی بنیاد پر رشتہ تھا نتھی انہیں اللہ نے نافرمانی اٹلی ہو چھے رشتہ نا اندر اٹلی ہو چھے اٹلی اللہ نے نافرمانی کہ ایک پروپوروٹس وارلہ دل دوکھے پروپوروٹس میں ایک چھوکری گریب ہوئے ایک چھوکری گریب ہوئے جنہوں کوئی رشتہ نہ ہوتا ہوئے مڈو نہ ہی روئے اللہ تنہوں مارا باپ نے مال آپی ہو تو ماروں بھی رشتہ آہی جاتو منہ بھی کوئی دلہن بڑھائی نے نہیں جا تو آخر مانا دلموں بھی تو ایک تمنہ چھے اے وقت جے روک چھوکری نی روانی جے آہ نکڑے چھے اے طرح بیٹا نا نہ طرح بیٹی نا رشتہ نے برکت نے ختم کری دے چھے آج ہم نے خبر نہ تھی کہ ہمیں کٹلی اللہ ہی نہ فرما نہیں کری لی دی چھے ہر ماں چاہے چھے کہ ماری دکری سخی تھائی جائے ماری دکری نے ساسری مددوک نہ پوچھے تو ماں بینوں ضروری چھے کہ تمہیں تماری دکری نے سخی جوا چاہو چھو تو ضروری چھے کہ بیجانی دکری لاؤ تو انہیں بھی سخہ پوپنسے جہو کرسو جہو برسو جیسی کرنی ویسی برنی نہ مانو تو کر کے دیکھو جنت بھی ہے دوسرک بھی ہے نہ مانو تو مر کے دیکھو دنیا ماں جہو کرسو اےو تو بروانو چھے اگر سارا فل بویا اسے تو سارو نتیجو آوانو چھے خراب فل بویا اسے تو خراب نتیجو آوانو چھے پر آب دی بستو ضروری چھے ماں باپ چاہے کہ ماری دکری انہاں سوہر نی شکایت نہ کرے انہاں شوہر نو دکھ بیان نہ کرے تو ماں باپ نے چاہیے کہ ماں باپ نے ضروری چھے کہ انہی دکری نے سارا دی ساری تعلیم آ پے سارا دی ساری تعلیم آ پے کہ بیٹا دیکھ ہوئے تنہ رخصت کری رہی دی چھے تو ہماری دکری چھے حال بھی دکری ہتی کال بھی دکری چھے موستو تھی ہماری دکری چھے پر میں تنہ بھی جانا حوالے کری چھے تو تارا شوہر نی حق نو احتمام کرجے تارا شوہر نی نافرمانی مت کرجے تارا شوہر نی دل ناراض مک کرجے تارا شوہر نی دل خوش کروانی ہمیشہ کوشش کرجے اٹلے کہ ماں بینو اصل زندگی چھے عورت نے ذمہ تو اٹلوچ چھے کہ انہاں شوہر نی راضی کری زندگی گزارے اے نا شوہر ناراض نگا اے ہو کوئی کام نہ کرے ہمیں نمازوں نہیں نا پروائے کری شوہر ناراض تھے کہ اللہ نو فریض ہو چھے نماز ادا کرو پڑے کوڑت نماز نہ پڑتی ہو اے نو شوہر ناراض تھے دل مو تکلیف ہو چھے بی جی واد ماں بینو